سٹوڈنٹس آج ہم دس وہ ریزنز دیکھیں گے جن کی وجہ سے پریپریشن کے باوجود یا آپ کی محنت کے باوجود آپ گورنمنٹ جاب حاصل نہیں کر باتے یہ ویڈیو سی ایس 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 پیرنٹس کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے جو گریڈ ون سے سکسٹین یا بہت ہوا تو سیونٹین کے لیے اپلائے کرتے ہیں جیسے کہ سٹینو گرافر ہو گیا اور سٹینو ٹائپسٹ ہو گیا اپر ڈیویین کلرک اسیسٹنٹ اس طرح کی جابز کے لیے جو ان جابز کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں لیکن سٹرگل کرنے کے باوجود وہ جاب نہیں حاصل کر باتے وہ دس وجوات آج میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ تو سب سے پہلی ہم دیکھتے ہیں وہ ہے پریپریشن یہ اب بہت عجیب سی ایک بات ہے کہ بہت سٹوڈنٹس بغیر پریپیر کیے سر ہم تو صرف ٹرائے کرنے کے لیے دے رہے تھے کہ کیسا فیل ہوتا ہے کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے بھائی کیوں اگر ٹرائے بھی کرنا تو اٹلیسٹ پریپیر تو کرو کچھ تو تیاری کر کے جاؤ تیاری کیے بغیر ایک آر ٹیسٹ دے دیں گے باقی اپنے دوستوں سے پوچھیں گے دوست بھی کہیں گے ہاں بھائی ہم نے تو دیا تھا تم بھی دے کے دیکھ لو ابھی تک ریزیلٹ اناؤنس نہیں ہوا یا ہوا تو ہمیں بلایا نہیں ہے عجیب عجیب پھر فیلسفیز لگیں گی اگر آپ نے پریپریشن ہی نہیں کیا تو آپ کس موہ سے جا کے بیٹھ کے دینے جا رہے ہو پیسی ضائع کرنے تو آپ چیارٹی کر دو اگلی ریزن کونسیسٹینسی لیک آف کونسیسٹینسی کونسیسٹینٹ نہیں رہتے ہفتہ اتوار کو بس چھٹی ہے ہفتہ اتوار کو کتابیں کھولی سوار والدین کتابیں بند پھر دوبارہ اپنا کام پب جی یا اور کوئی کام صرف اگر خواہش کرنے سے مل جاتی ہوتی جواب تو ہر کوئی کر لیتا کونسیسٹینسی is the key to success یہ بہت سے سٹوڈنٹس بھول جاتی ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سپیسیفکلی تیاری کر رہے ہیں فار ایکزیمپل ان کے ذہن میں ایک ہی بیٹھ ہوگا کہ ہم نے یا تو پھر ایف آئی اے میں جواب کرنی ہے بس ہم نے وہی پر ہی گریڈ سکسٹین کی جواب کرنی ہے بس وہی پر ہی ہمیں چاہیے کچھ کہیں گے ہمیں بس نیب میں چاہیے ایک ہی جگہ اس طرح میرے بھائی نہیں ہوتا آپ نے مختلف انسٹیوشنز میں ایٹ اٹھ ٹائم اپلائے کرنا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ بار بار اپلائے کرنا ہوتا ہے اور اگلا پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ اور بہت ضروری ہے وہ ہے اپلائے فال فار دے ملٹیپل پوسٹ مختلف جو پوسٹ ہیں ان کے لئے آپ اپلائے کریں اب اپنے تھوڑے ایگو سے باہر ہیں جس طرح فار ایزمپل اگر آپ گریڈ سکسٹین کے لئے تیاری کر رہے ہیں ایس پی ایس کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یو ڈی سی کے لئے بھی اپلائے کر دیں اور ایل ڈی سی کے لئے بھی اپلائے کر دیں یو ڈی سی میز اپر ڈیوی این کلرگ یہ لوور ڈیوی این کلرگ کچھ فارق ہے بھائی آپ کو راستہ چاہیے آپ ایک دور راستہ بنا لیں وہاں سے آپ کا ایکسپیرینس ہوگا آپ کو آفس کی نوہاو پتہ چلے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس لیول کا ٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے اور وہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا ایک چیز پہ چپک کے نہ بیٹھ جائے گے بس اسی پوسٹ پہ اور اسی بہک میں یہ اپلائے کرنے بس اس کے لئے پھر اس طرح تو آپ اپنی ایج نکال بیٹھیں گے جو آپ کی ایج لیمٹ ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ممی ڈیڈی سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ممی ڈیڈی ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے بس ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یا ہم لہور اپلائے کریں گے یا ہم راول پنڈی میں اپلائے کریں گے راول پنڈی میں ہمارا گھر ہے لہور میں ہماری نانی ہمارا رہتی ہیں ہم اس سے باہر تو رہ نہیں سکتے بھئی آپ کو جہاں پر ملتی ہے آپ ایک دھوہ جائیں تو صحیح آپ سٹارٹ تو کریں انسان کو اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے اپنی سٹرگل خود کرنا ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ خود کو ریسٹرین نہ کریں جہاں بھی موقع ملتا ہے جس علاقے میں موقع ملتا ہے آپ اپلائے کریں اور چھٹہ ہم پوائنٹ بی پیشنٹ تھوڑا سا صبر کریں اگر آپ نے ایک ٹیسٹ دے دیا اس کو بھول جائیں اس کے پیچھے نہ پڑے رہے ہیں بار بار جا کر اپنے ٹیچر سے یہ نہ کہیں کہ ہم نے سر وہاں اپلائے کیا چھ مینے پہلے اپلائے کیا تھا ابھی تک ریزیلٹ نہیں آرہا ہے پتہ نہیں ریزیلٹ آگیا ہمیں انٹرویو کے لیے نہیں بھولا اس کو بھول جائیں آپ یہ ایک لمبا پورسیس ہے ایک پورسیس سے ہو کے ایک پورا پورسیس ہوتا ہے اس کے بعد انٹرویو کنڈاکٹ ہوتا ہے اور سارے ایسا 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 چلتے ہیں مینوائل آپ نیکسٹ کی طرف جائیں جو دیا اس کو بھول جائیں بار بار آ کے اپنے ٹیچرز کو آ کر یہ نہ ڈسکس کریں کہ سر اس کا کیا بنا اس کا کیا بنا بھئی گورنمنٹ جاب جو ہوتی ایسا ہی ہوتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے ایٹ ٹیکس ٹائم نیکسٹ ریوائز دہ پاسٹ ایم سی کیوز یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب اگر آپ ملٹیپل ٹھیک ہے بہت سٹوڈنٹس اچھے ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل جبوں پر اپلائے کرتے ہیں اور ایم سی کیوز دے کے آتے ہیں لیکن اگر آپ ایم سی کیوز یا ایسی کیوز دے کر آئے ہیں اور واپس آ کر آپ اپنی ڈائری جو آپ نے بنائی ہے اس پر نہیں لکھ رہے اس پر آپ ریپیٹ نہیں کر رہے تو آپ کا دینے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کا ایکسپیرینس گین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کچھ ایم سی کیوز کا خاص ٹرینڈ چال رہا ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا چلتا ہے وہاں سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے اٹیمٹ کیسے کرنا وہ پتا چلتا ہے آپ جب بھی ٹیسٹ دیکھے ہیں اس کو اپنی ڈائری پہ لازمی نوٹ ڈاؤن کریں اور اگلے ٹیسٹ سے پہلے ان ایم سی کیوز کو لازمی ریپیٹ کریں لازمی ریوائز کریں اور اپنے فرینڈز کو فون کریں جنہوں نے وہ ٹیسٹ دیا ہے وہ بھی آپ کو ایم سی کیوز بتائیں وہ بھی آپ ڈائری پہ لکھیں تب جا کے آپ کو فائدہ ہے بغیر اسی طرح بار بار ملٹیپل ٹیسٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ایک پریپریشن دوسری پاسٹ ایم سی کیوز کو بار بار ریوائز کریں اپنے ذہن میں رکھیں ان کو اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کریں نیکسٹ ہے انگلیش میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انگلیش کو اپنے انگلیش کو اپنا پکا رکھنا ہے کچھ سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جو انگلیش کی پریپریشن نہیں کرتے لیکن پھر بھی انگلیش میں ان کا پھر بھی ایکزیم نکل جاتا ہے مارجن مارچ سے but the difference is کہ اگر تو آپ کی پاکستان سٹڈیز اسلامیات جرنل ناللہ جیوگرافی اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ کو انگلیش والے پورشن اٹیمٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو آپ چھوڑ دیں انگلیش کو لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ انگلیش کو نہیں چھوڑ سکتے انگلیش آپ کو ساتھ ساتھ ریوائز کرنا ہے بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے نئے نئے ورڈز کو دیکھنا ہے نئے نئے سنتینس کو دیکھنا ہے سنتینس کریکشن دیکھنی ہے سنتینس میکنگ دیکھنی ہے even آپ ریڈنگ بھی کچھ کر رہے ہیں آپ نے اس کو دیکھنی ڈیلی آپ نے انگلیش کو ٹائم دینے کام as کم کام as کم بھی آدھا گھنٹ اگر آپ فل پریپریشن کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی فل پریپریشن ہو چکی ہے کام as کم آپ نے آدھا گھنٹہ لازمی پریکٹس دینی ہے انگلیش کو Next تینک آوٹ آف دا باکس یہ بہت امپورٹینٹ پوائنٹ ہے جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھیں آپ ملٹی ڈائیمیشنل ملٹی اپروچ سے ہو کر دیکھیں تری سکسٹی ڈگری سے آپ دیکھیں اس چیز کو ملٹیپل جگو پر اپلائے کریں ملٹیپل پوسٹ پر اپلائے کریں ملٹیپل ایریاز میں اپلائے کریں اور آپ کو چاہیے ہر ہفتے جا کے ٹیسٹ میں بیٹھیں آپ کے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہو چاہے آپ ایسپیرینٹ ہیں سٹینو گرافر کے لیے آپ گریڈ سکسٹین کے لیے ایسپیرینٹ ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ اگر یو ڈی سی کے اگزیم آرہ آپ اس میں بھی جا کے بیٹھیں تاکہ آپ کہیں سے تو سٹارٹ کریں کہیں سے تو سٹارٹ لیں ایک چیز کو چپک کے نہ بیٹھیں موو کریں موو آن نیکسٹ یہ بہت امپورٹینٹ پوائنٹ ہے بہت سٹورنٹ سے فار ایسپیرینٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا کسی اور جاب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں لیکن اگر وہ خود کو کیپیبل سمجھتے ہیں وہ خود کو اسیس کر سکتے ہیں کہ میں اسے بہتر چیز میں جا سکتا ہوں تو وہ تھوڑی سی محنت کر کے اگر کوئی ایسی سکیل لے لیں جہاں پر کمپیٹیشن کام ہو تو وہ ان کے لیے ہزار درجے بہتر ہے فار ایسیمپل اگر کوئی سٹورنٹ جس کی انگلیش تھوڑی بہتر ہے وہ تھوڑی محنت کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شارٹ اینڈ کی طرف جائے جہاں دوسری طرف لاکھوں ایسپیرینٹس ہوں گے لاکھوں کمپیٹیٹرز ہوں گے شارٹ اینڈ میں آ کر آپ پاس ہزاروں کمپیٹیشن والے ہو جائیں گے اور وہاں کمپیٹیشن میں بھی آدھے سے زیادہ سٹورنٹس کو تو تو اتنی اچھی آتی بھی نہیں ہوگی اگر آپ نے اچھی پریپیئر کی ہوگی تھوڑی سی محنت کریں آپ کو زیادہ اچھا ریوارڈ مل سکتا ہے بات وہی محنت کی ہے لیکن خود کو اسیس کرنے کے بعد پہلے خود کو اسیس کریں کہ واقعی میں شارٹ اینڈ کر سکتا ہوں یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو پھر شارٹ اینڈ کے پیچھے مت پاگے اس کے پیچھے ٹائمز آئے نہیں کریں لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ لازمی کریں اور ہم بہت جلدی اپنے چینل پر شارٹ اینڈ کے لیے لازمی کسی نہ کسی ٹیچر کو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ شارٹ اینڈ کے لیکچرز جلدہ جلدہ اپلوڈ کریں within 15 to 20 days کے اندر اندر وہ اپنے شارٹ اینڈ کے لیکچرز اپلوڈ کریں گے آپ ان کو لازمی فالو کیجئے گا لیکن اگر آپ capable ہیں تو اگر آپ کو لگتا آپ یہ کر سکتے ہیں میرے ان دس پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں ان دس پوائنٹس کے بعد ہی آپ کوئی جوب حاصل کر سکتے ہیں اور یہ دس خصوصیات ہوتی ہیں ان لوگوں میں جو کہ گورنمنٹ جوب لے لیتے ہیں جو گورنمنٹ جوب حاصل کر لیتے ہیں تو آج تک کے لیے اتنی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو